ایک منظر دکھاتا ہوں سنو میں چار میں کا واقعہ تم کو سناتا ہوں نمازِ فضر مسجد میں آدھا کی جا کے کیپو نے کیا کچھ صدقہ و خیرات واپس آ کے کیپو نے پھر اس کے بعد دہرہ کرنے نکلا سب کسی ہوگا برایا حوصلہ جا جا کے اپنے فوج دست ہوگا یہی وہ چلتے چلتے پھر شمالی سندجہ پہنچا وہاں ایک پوڑ کے سائے میں کھانا کھانے تو بیٹھا ابھی سلطان نے ہاتھوں میں بس لکمہ اپایا تھا ابھی سلطان نے بس ہاتھوں میں لکمہ اپایا تھا کہ دیکھا ایک صفاہی زرد چہرہ لے کے آیا تھا صفاہین نے کہا کہ آپ کے وہ باوفا غفار لڑے دشمن سے اور جامے شہادت سے ہوئے سرشار یہ سنتے ہی یہ سنتے ہی نبالہ ہاتھ سے سلطان نے رکھا یہ سنتے ہی نبالہ ہاتھ سے سلطان نے رکھا ننگایا اپنا بولا اور اس پر سوار اگویا بڑے جذبات سے سلطان نے پھر اپنے لب پھولے ملک کے سن تو تھائی آ کر الفاظ یہ بولے مجاہد تو کبھی موت سے حیبت نہیں کھاتے مجاہد تو کبھی موت سے حیبت نہیں کھاتے چلو غفار کے ہم بھی تمہارے پیچھے ہیں آتے رضا اے رب کے آگے زور کس کا چلنے والا تھا رضا اے رب کے آگے زور کس کا چلنے والا ہے میری قصبت میں جنبی شہادت آنے والا ہے یہ کیا کہ پاس موجود لوگوں پر نظر ڈالی یہ کیا کہ پاس میں موجود لوگوں پر نظر ڈالی پر ان کے سامنے غمگین پوشنگوئی پر ڈالی کہا کہ مجھ سغبداری کی قیمت خوب سمجھ لینا کہا کہ مجھ سغبداری کی قیمت خوب سمجھیں گی یہاں کی یہ قوم ایک دن ایک ایک دانے کو ترشیں گی بس اتنا کہتے ہیں وہ چڑ گیا تاوہ اس بھوڑے پر چلا ایک جانساروں کی جماعت ساتھ لے کر یہ لشکہ تہلی دروازے پر اندریزوں سے ذکر آیا یہ لشکہ تہلی دروازے پر اندریزوں سے ذکر آیا نہائیت از محمد کا نظارہ اس نے دکھلایا مگر پھر وہ بھیانک مول آیا اس لڑائی میں مگر پھر وہ بھیانک مول آیا اس لڑائی میں کہ اپنے ہاتھ شامل ہو گئے اپنی تباہی میں مہین الدین کی اور میر سادی کی نوادی سے گلوں میں بزدے اندریز غداروں کی سازی سے گرنگی پوچ آتی تھی نظر سارے ہی روکتوں پر ہزاروں پیڑی اگھ راک آگے چند شیروں پر مگر شیروں نے اپنے ہوسٹ کا دامن نہیں چھوڑا مگر شیروں نے اپنے ہوسٹ کا دامن نہیں چھوڑا دہت میں سلطان باٹرگیت کی جانب کو رکھ مولا مگر کیا بھیگتے ہیں مگر کیا دیکھتے ہیں بند ہے وہ پانی دروازہ نہ کوئی سلطان کو بھی اتنی غداری کا اندازہ نہ کوئیہ ایسے حالت میں بھی لیکن حوصلہ اپنا نہ کوئیہ ایسے حالت میں بھی لیکن حوصلہ اپنا گرنگی فوج کی جانب بنالا راستہ اپنا لہو سے سرخ اپنی تیغ کو کرنے لگا ٹیپو لہو سے سرخ اپنی تیغ کو کرنے لگا ٹیپو وہ سلطان کو سفاہی کی طرح لڑنے لگا ٹیپو جدہ وہ تیغ ہوتی تھی بہر ناشو کا لگا دیتی پلو میتنگ کے میدات کو قدر صلاح بنا دیتی لرائے ہو چکی تھی خوب زور و شور سے جاری لرائے ہو چکی تھی خوب زور و شور سے جاری بھنا کے توپ کے بندوق کے ہر اور سے جاری اچانک جنگ میں زخمی ہوا سلطان کا بھولا اچانک جنگ میں زخمی ہوا سلطان کا بھولا کہ اس تاؤس نے دھرتی پر گر کر اپنا دم دوڑا گرہ بھولا قسم اس کے گرہ مسور کا سلطان گرہ بھولا قسم اس کے گرہ مسور کا سلطان پھر اس کے بعد پیدل ہی لا محسوس کا سلطہ لگی ایک گولن لڑتے لڑتے اس کے دائمازوں میں مگر کوئی کمی نہ آئی یارو عزم کی پو میں وہ زخمی شیر کے مانند پھر سے جھٹا دشمن پر نہ لگ پایا کوئی بھی بستری کا داغ دامن پر جو دیکھا زخم کی پوکو تو راجہ خان چلایا جو دیکھا زخم کی پوکو تو راجہ خان چلایا حضور امردی نے ہی پرچم انگریز کا سایا غلامی کے تصور سے بدن ٹیپو تکاپ اٹھا غلامی کے تصور سے بدن ٹیپو تکاپ اٹھا بلے غصرے سے پھر اور راجہ خان کو دیکھ کر بولا ملینہ چاہ بھلا گی بھرکی جیسے چاہ بھرک زکر کہ اپنے شیر کی بس ایک دن کے زندگی دن پر عظیمت کے جگر پر آگی ہی بڑھتا رہا ٹیپو عظیمت کے جگر پر آگی ہی بڑھتا رہا ٹیپو کہ ہاتھوں سے نہیں جذبات اسے لڑتا رہا ٹیپو کئی گھنٹوں لڑا وہ بھو پیاسا از محمد سے کئی گھنٹوں لڑا وہ بھو پیاسا از محمد سے ہوا سر آب آخر شام کو جام شہادت سے لگی ایک گولی دل کے پاس اور ایک کان کے اندر لگی ایک گولی دل کے پاس اور ایک کان کے اندر گناہ رنگے شہادت شہر سلطان کے اندر گرہ سلطان اور گرتے ہی اس کی ساس بھی ٹوٹی مگر بعدے قضا ہاتھ اسے تلوار نہ چھوٹی وطن پر اور ملک پر نچھاور ہو گیا ٹیپو تکا کا جنگ سے سو چند سے فکر ہو گیا ٹیپو فرنگی نام سے اس کے آبی تک پر تھراتے ہیں مگر افسوس ہستو ہندوالے بھول پیٹے ہیں کاثر کا یہ کالا ناغ تک تک تھن اٹھائیں گا کاثر کا یہ کالا ناغ تک تھن اٹھائیں گا نہ رکھت کلک ٹیپو کے لہا کو چھپائیں گا نہ جانے دیں گے نہ جانے دیں گے قربانی تیری ہمراہے گا ٹیپو نہ جانے دیں گے تیری قربانی ہمراہے گا ٹیپو تیرا ہر بخش ہوں گا ایک دن پر سے آیا ٹیپو نبیل الشیر کی تاریخ جب بھی ہم سناتے ہیں نبیل الشیر کی تاریخ جب ہم بھی سناتے ہیں ہمیں غدار کہنے آلے بہت دل ملاتے ہیں ہمیں غدار کہنے والے بے حقیل ملاتے ہیں ہمیں غدار کہنے والے بے حقیل ملاتے ہیں جنگ سے ٹھکم ٹھکٹس ہو گیا ٹیپو لڑا از محمد سے اور از محمد کے ساتھ جیاء ٹیپو جب ظلم جب ظلم زبا سے ہاماند ہوگتا ہے شہادت کا جنو اور جذب ایمان دلتا ہے شہادت کا جنو اور جذب ایمان دلتا ہے محبت ان اور انصاف کی تخچان بنتا ہے کلیجہ شیر کا چھوٹے کے پرتی اور جس میں انصاف یہ سب جن مل جائے تو کیوں سے چھوٹان بنتا ہے